ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان بزدار ہنرمن نوجوان پروگرام کی تقریب سے قطاب کر رہے ہیں پروگرام کی استطاعی تقریب میں سے تک میرے لئے قابل فخر ہے یہ پروگرام وزیر اعظم پاشستان کے نوجوانوں کے غیرین کا عقاس ہے آج اس پروگرام کے ذریعے ہم عوام سے کیے گئے اپنے ایک اور غادے کی تکمیل کی طرف اہم قسم اٹھا رہے ہیں مجبور اعتماد اور یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت فرامیہ روزگار کے لئے کیے گئے واضح پورے کرے گئے اور اس بات کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ حکومت کی معاشی فالیسیوں کے مصبت نتائج سامنے آنا ضرور ہو گئے ہیں عالمی سطح پر بہتر معاشی اشاریوں کی ریٹنگ تیگ کرنے والے اداروں نے بھی اس کی تصدیق کر دیئے اور داخلی سطح پر اس کی تصدیق اس طرح سے ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اب ہمیں جائن کر رہا ہے اور مختلف پراجیکٹ میں اپنا بھرکور کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزرستہ برسوں میں پرائیویٹ سیکٹر کا یہ گمان تھا کہ پبلک سیکٹر میں صفافیت اور میرے کی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا اشتراک قابلی عمل نہیں دوست ملک چین کے اشتراک سے پاکستان چینہ اقتصادی رہداری کے منصوبے تیزی سے تقبیل کی طرف بڑھ رہے ہیں نو سیکٹر میں پنجاب کے گیارہ سے زائد منصوبے سی پیک میں شامل ہیں سی پیک کے تناظر میں ہنورمند نوجوان پروگرام اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ سی پیک کے لیے پنجاب میں ہنورمندوں کی ضرورت کو ہنورمند نوجوان کے ذریعے ہی پورا کیا جاسکے گا ہم جانتے ہیں کہ ہنورمند نوجوان کسی بھی ریاست کا اساسہ ہوتے ہیں اور ریاست کی تعمیر و تشکیر میں ان کا کردیار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس تناظر میں سیوٹا کی اہمیت گزرتے وقت کے ساتھ مزید بڑھتی جائے گی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نئے چلنجز کا سامنا ہے اور ٹکنالوجی تیز رفتارے کے ساتھ بدر رہی ہے دوسری وجہ یہ کہ ٹیٹرٹا کی استعداد اکار کو بڑھانے کے لیے گزشتہ دوار میں خاطر خواب توجہ نہیں دی گئی میرے لیے یہ ہمر باعث ایک منان ہے کہ ٹیٹرٹا جدید ٹکنالوجی اور وقت کے تقاظم سے ہم آہان نئے ہنور نوجوان کو منتقل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور ترقی کے اس نسن کے لیے درکار وسائل کی فرامی کو یقینی بنایا جائے جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ ہنورن نوجوان پروگرام ماز ایک رسمی پراجیکٹ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں عوام کی معاشی قسمت بدلنے کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو گین چینجر ثابت ہوگا اس قرم کے ذریعے ایک بار پھر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کی خود مختیاری پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ ان کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمر بستا ہے اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ٹیوٹا میں خاص طور پر خواتین کے لیے متعدد کورسز آفر کیے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہنورن نوجوان سے اتدائی طور پر ڈیڑھ لاکھ سے زائد نوجوان مستفید ہوں گے انشاءاللہ اگلے چار سال میں ہمیں سے بتدریق بڑھاتے ہوئے پونے نو لاکھ مزید نوجوانوں کو اس کی درائے کار میں شامل کریں گے اور میں یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں روزگار کی فرامی کا جو حدف مقرر کیا گیا ہے اس کا تقریباً ساٹھ پیسز پنجاب گروپ سٹیٹیجی دوہزار تیس کے تحت پنجاب سے پورا کیا جائے گا اور پنجاب اپنے حدف کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح یقصی اور پرعظم ہے نوجوانوں کو ہنورمند بنا کر نہ صرف کسی خاندان کی معاشی حالت میں بہتری لا اجازت کی ہے بلکہ ہنورمند افراد قوت بڑے ملکی اداروں میں روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے اور جس سے ملکی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑے دی اور ملک میں قیمتی ذریع مبادر آئے گا پاکستان تحریف انساز کی حکومت پنجاب میں چار ٹیکنیکل یونیسٹیوں کی قیام کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے ان میں پنجاب کیانجن ٹیکنیکل یونیسٹی لاہور یونیسٹی آف ٹیکنالوجی راول پنڈی پنجاب یونیسٹی آف ٹیکنالوجی رسول منڈی بہاو دی اور ڈیرہ غاوی خان میں دیر چاکر خان پنجاب یونیسٹی آف ٹیکنالوجی شامل ہیں ٹیٹرٹا کے زیرے تمام ان اداروں میں نوجوانوں کو بی ایس پروگرام آفر کیے جائیں گے میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ٹیٹرٹا بلکہ ٹیٹرٹا کے زیرے انتظام ٹیکنیکل اداروں کی نصاب کو جدید دور کی ضروریت کے مطابق اثر نو تشکیب دیا گیا ہے یہ بات باعث اکمینان ہے کہ ٹیٹرٹا کے ٹیکنیکل اداروں میں نہ صرف نوجوانوں بلکہ سٹاف کے لیے بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کا احتمام کیا جاتا ہے ایک سب چار سے زائد ٹیٹرٹ کے لیے ایک لاکھ سے زائد سال وزیر تعلیم ہوتے ہیں جن میں مرد اور خواتین دونوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے مجھے یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ ٹیٹرٹا کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ادارے کو ٹیٹرٹا کیا جا رہا ہے ساٹھ ٹرم، میڈ ٹرم اور لانٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے یقیناً ان اقتماعات کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے اور پنجاب کا نوجوان آگے بڑھے جاؤں پاکستان تحریکی انساز کی حکومت نوجوانوں کے ہر قسم کی ضروریات اور خواہشات سے بہو بھی آگا ہے یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو معاشی خود مختیاری سے روسنات کرانے کے لیے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور اس زمد میں میں چیئرمنٹ ٹیوٹا، چیف ایگزیکٹیو افیسر ٹیوٹا اور ان کی ٹیم کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر ڈونرز کا، یورپی یونین کا، ٹیوٹا حکام کا، سنتی اداروں کے نمائندوں کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کی تشکیل، عمل، درامت، کامیابی کے لیے سرگر میں عمل ہیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار وزیراعلا پنچاب سردار عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت خواتین کی خودمختاری پر یقین رکھتی ہے اور خواتین کے لیے بھی خاطر خواہد دمات کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ترقی کے لیے درکار وسال کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا ہنرمن نوجوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے موسیقی